ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریاکشن کر رہا ہوں عمران ریاض خان مسنگ ہے بہت دن سے پندرہ بیچ دن ہو گئے ان کو لیکن ایک خبر نکل کا شاہد سامنے آ رہی ہے جو سرکولیٹ کر رہی ہے انٹرنیٹ پر تو وہ خبر مجھے سننے کو ملی ہے کہ عمران ریاض خان افغانستان میں پہنچ گئے ہیں یا پہنچائے گئے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں شاکنگ سی نیوز ہے کچھ دن میں ان کا پتہ چل جائے کہ اگزیکٹ لوکیشن ان کی کیا ہے تاکہ ان کو سیف جگہ پر لے کر آیا جا سکے پاکستان میں ہیں یا کہاں ہیں وہ دیکھنا بنتا ہے جاننا بنتا ہے بہت زیادہ کیوڈیو سیٹی کے ساتھ ان کا انتظار کر رہی ہے ویٹ کر رہی ہے کہ یار کب آئیں اور وہ اپنی ویڈیوز بر بولیں وہ جیسا بولتے ہیں دیکھتے ہیں کیا چینجز آئیں گے ان کے آنے کے بعد پاکستان میں کسی ایسے چو کو جو اختیار حاصل ہے اختیار کو انفلیمنٹیشن کا حکم دے دیا جائے تو ایک ایسے چو صرف ایک ایسے چو کے اتنے اختیارات ہیں کہ پاکستان میں اس کے علاقے سے ممکن نہیں ہے وہ بندہ جو ان سے غائب ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ جو بھی لے کے گیا چاہے وہ کوئی ادارہ ہے پاکستان کا جب تک کہ ڈیو پروسس میں نہیں لے کے گیا تو ایک ایسے چو اتنا با اختیار ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے حکم پر عمل درامت کر کے بندہ لے آئے گا لیکن یہاں پہ آئی جی صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں ان کے نیچے جو ان سے ہیں وہ ڈیڑھ دو لاکی پنجاب پولیس ہے لیکن کوشش کرے بندہ تب ہی تو لے کر آئے گا ان کے علم میں بھی ہے کہ وہ عمران ریاض خان کہاں پہ ہے اور میں بار بار کہا چکا ہوں کہ ان کے اپنے زیلی اداروں کے پاس ہے سمپل سٹر کھڑے ہو گئے عدالت میں ڈینائے کرنا ہی ان کی ڈے ون پہ ایڈمیٹڈ پوزیشن رہی ہے جس کو انہوں نے اب تک منٹین کیا ان تمام حالات کے تناظر میں میں پھر بھی جونسا ہے اور باب اختیار سے جونسا ہے وہ گزارش کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے چکہ میں عدالت کے حکم کا جونسا ہے ہم اپنے آرمی چیف سے جونسا ہے پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک بڑے عونرابل قسم کے آدمی ہیں ہم ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ قانون کی بالا دستی اور آئین کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں یہ اپنا رول پلے کریں اچھا وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا نمبر کچھ ٹریس ہوا اور وہ تمام ایجنسیوں کی حد تک ہے اور آرڈر ویلڈ ہے ریٹن ہے اوپن ایکسپریسیو ہے اور پبلک کے لیے جونسا پبلک دومین میں آ چکا ہوا ہے جس میں تمام اداروں کو کہا ہے تو میں آرمی چیف سے ہمارے ڈی جی آئی سے ڈی جی آئی ایس آئی سے ڈی جی آئی بی سے ڈی جی ایم آئی سے ملٹری انٹیلیجنس سے ہمارے ڈی جی ملٹری آپریشن سے ڈی جی آئی ایس پی آر سے ہمارے ڈی جی ایف آئی اے سے ہمارے جتنی پولس کے جنسائید آ رہے ہیں یا سپیشل برانس کے جتنے ہیڈ ہیں اور باقی پاکستان میں کوئی اگر کوئی ایجنسی ہے تمام سے افیل کرتا ہوں کہ برائے مربانی عدالت کے حکم پر ہی عمل درامت کرواتے ہوئے اپنے تمام وسائل کو بروے کر لائیں آپ یقین کریں کہ اگر ریاست پاکستان اپنے سنجیدگی سے وسائل کو بروے کر لائے تو پہلے بھی میں لازمی طور پر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ منٹوں میں مسئلہ حال ہونے والا ہے اور یہی ہماری استدائے امران ریاض خان کا کسی سے نہ کوئی پرابلم تھا نہ کوئی پرسنل بینڈیٹا تھا نہ کوئی اینیمیٹی تھی ہم آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ برائے مربانی عدالت کے حکم پر امز درامت کرتے ہوئے اپنا موثر رول پلے کریں اگر امران ریاض خان ڈر گئے مان لیجی آپ یقین کریں کہ آپ لازمی طور پر کسی حالات میں جنسا ہیں وہ اس ملک میں جنسا رہتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں حالات جنسا وہ یہی ہیں کہ ہمیں اوفیشلی جو ہے وہ چیزوں کو اس حد تک جو ہیں ہم اندر کوئرشن فیل کرتے ہیں ہمیں دباؤ میں محسوس کرتے ہیں ہمیں اپنی زندگی کی آزادی ہمیں اپنی نوکری ہمیں اپنی ٹرانسفر ہمیں اپنی پوسٹنگ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات یعنی کہ کانونی اور آئینی معاملات سے ہٹ کے ہم دنیاوی معاملات کی طرف بیگے ہوئے ہیں ہم نے اپنے ٹھیک رستے پر ٹھیک طریقے سے کام کرنے کو کبھی اپنے مسئلے راست سمجھے ہی نہیں ہے اور ہزار میں سے یا سو میں سے ایک یا دو ایسی آفسر آتے ہیں جو پوری انٹیگریٹی کے ساتھ پوری آنسٹی کے ساتھ جو ہے بغیر کسی سنگین نتائج کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں آپ نے پاکستان میں یہ صرف افسروں کے حالات نہیں دیکھے آپ نے سیاستدانوں کے آپ نے ایون جولیشری میں آپ نے ملک میں بے شمار طبقہ فکر میں جو ان سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کامپرومائزز کر کے چلنے کو زندگی میں زیادہ پرفر کرتے ہیں ان حالات میں ہماری بار بار گزارش ہے ہم اپنے معاشرے کی حقیقی تصویر کو سمجھنے رکھتے ہوئے لوگوں کی مجبوریاں لوگوں کی پریشانیاں لوگوں کی لیمٹیشنز کو آنر کرتے ہیں انکریش نہیں کرتے لیکن آنر کرتے ہیں اس حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ کمپلسف جو ہے سیچوئیشن ان کے سر پہ ہے تو اسی حالات میں ہماری میں نے اسی بنیادوں پر جو ہے وہ عدالت لاہور ہائی کورٹ کے آنر بل چیف جسس کے حکم کے تیج جو ہے وہ اپیل آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا کہ عدالت کے حکم پر عمل درامت کرنے کے لیے ہمارے جو آنر بل آرمی چیف ہیں حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب ان سے میری گزارش ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم سے گزارش ہے یقین کریں آپ اتنے بااختیار لوگ ہیں آپ نے تو اللہ کے علاوہ اور آئین اور قانون کے علاوہ کسی کو جواب نہیں دینا برائے مہربانی اپنا انتہائی موثر کردار دا کریں اور یقین کریں جب پوری نیت سے کردار دا ہوگا تو یہ گھنٹوں میں نہیں دنوں میں نہیں یہ منٹوں میں جنسا ہے ہمارا مسئلہ حال ہوگا اور ہم لازمی طور پر جنسا ہیں اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی کیپابلٹیز بتا دیں یہ تو امریکہ جیسی قوتیں اور بیرونے ملک جنسا ہیں جو قوتیں پاکستان کے خلاف ہمیشہ جنسا سرگرم رہتی ہیں ان کے جنسا ہیں انٹیلیجنس آپریشنز کو کاؤنٹر کرتے ہیں ان کی افیکٹیف نس اتنی زیادہ ہے تو یہ تو پھر ایک چھوٹا سا امران ریاض خان کا ایک دومیسٹک قسم کا ایشو ہے جس میں واضح طور پر شہاتیں موجود ہیں ٹریکنگز اور ٹریسنگ موجود ہیں جو عدالت قسم میں جنسا چیزیں ایڈنٹیفائی ہو چکی ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے حساس اداروں میں جنسا یہ قابلیت جنسا ہے وہ نہ ہو کہ وہ اس کیس کو ریزولف کر سکے برائے مربانی ہماری اپیل ہے کہ اپنا موثر کردار دا کریں اور امران کو جنسا فوری بازیابی میں عدالت کی مدد کریں ہو ہی نہیں سکتا یہ عدالت کے سامنے جو ہے بڑی کوئی بانڈے بازی کیا اور آپ اس کو ایک درست ناظر میں جنسا وہ دیکھیں یہ کتائی طور پر بھی جو ہے وہ عدالت میں عدالت میں یہ تاثر کبھی نہیں جنسا ہے وہ میری رائے میں عدالت میں آئی جی صاحب نے دیا کہ یہ افغانستان کے لوگ ملاوے سے انہوں نے افغانستان کی سموں اور موبائل نمبرز کو جنسا رفر کیا جس سے واضح طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی انڈیکیشن جو ان کا پریویس ٹینس ہے جو آئی جی صاحب نے عدالت کے سامنے جنسا موقف ویڈیو چلنے کے بعد لیا کہ امران ریاض خان کے گھر جن لوگوں نے ریٹ کی اور اس کا جو مرکزی کردار ہے جو پولس کو رائٹ اور لیفٹ جنسا بھگا رہا ہے جو انسٹرکشنز دے رہا ہے جو افرہ تفریح میں جنسا گھومتا ہے نظر آ رہا ہے جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے عدالت میں آئی جی صاحب کا ایک ریکارڈڈ بیان ہے اور آپ سب نے اس کو میسیولی ریپورٹ کیا اور آج بھی وہ جنسا وہ اس بیان سے مکرتے نہیں ہیں بھاگتے نہیں ہیں بکوز وہ پبلک ڈومین میں ہیں اور عدالت کے سامنے آ چکا ہوا ہے کہ جی سسٹر ایجنسی کے لوگ ہیں آپ وہ جو افغانستان کی سمیں ہیں اس کو اپنے ماضی کے بیانات کو اپنی لیمٹیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے آئی جی صاحب نے صرف ایک آپ کو کربوریٹنگ مٹیریل اور دیا ہے تو آئی جی صاحب جو چار شیٹ کر رہے ہیں ریاستی دفاعی اداروں کو اس میں انہوں نے چار شیٹ میں ایک اور ایویڈنس جو سا وہ آئیڈ کر دیا جو لوگ پاکستان میں حساسیت کو جانتے ہیں اور اس طرح کے نظام کو جانتے ہیں جنہوں نے کتابیں پڑی ہیں جنہوں نے آرٹیکل پڑی ہیں جن کے پاس یہ علم اور ہے ان کو پتہ ہے کہ عام حالات میں اس طرح کے جب آپریشن کنڈکٹ کیے جاتے ہیں تو اسی طرح کی سموں کا سہارا جو سا وہ لیا جاتا ہے تو اس میں افغانستان میں کسی نے کوئی آپریشن کنڈکٹ نہیں کیا ہمارا اتمنان ہے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ ہے کریمینل لاؤ ہم نے تیریٹوریل جورسٹیکشن بائی لیٹرل ٹرائی لیٹرل انٹرنیشنل کریمینل ڈومینز انٹیلیجنس منی لانڈرنگ ہم نے ٹرانس نیشنل کریمینل جسٹس پڑا ہوئے ہم نے پڑا ہوئے اور بڑی اچھی طرح پڑا ہوئے اور عدالت میں بھی پڑا ہے اور اس کا جو مفہوم اور اس کا مطلب جو ہے وہ عدالت کی دانست میں اور عدالت کی جو اپنی دماغ ہے اس میں یہی ہے کہ یہ لوکل ہینڈ ہے اور یہ سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے جو آپریشن کارڈیڈیٹیڈ آپریشن کنڈک کیا جس کے مرکزی سہولتکار جو ہے وہ آئی جی پنجاب صاحب ہے جنہوں نے اپنا پرسنل ویڈ ڈیٹرل کیا ہے برائے میربانی آئی جی پنجاب صاحب کے عدالت میں بیان کو سنجیدگی سے جونسا وہ لیا جائے اور برائے میربانی جونسا ہے ہم پھر کہتے ہیں ہم کسی کو چار شیٹ نہیں کرنا چاہتے نہ عمران ریاض خان کا نہ اس کے والد کا نہ اس کی فیملی کا پاکستان کے کسی ریاستی دفاعی حکومتی ادارے سے ذاتی رنجش یا ذاتی انادنا ہے ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ ہم عمران ریاض خان کے اغواہ کے مقدمے میں اس کے والد کی طرف سے اس کا بیان کرا کے حقائقی روشنی میں جونسا اس کو آگے بڑھائیں گے کرمینل سائٹ پر پروسیکیوٹ کریں گے یا کسی کو سزا دلوائیں گے ہم اس مدے کو اس مسئلے کو یہی پہ ہی ختم کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بار بار یاد دلاتا چلوں آپ سب گواہ ہیں کہ جو ایف ای آر عمران ریاض خان کے اغواہ کی درج کی گئی ہے عدالت کی کاربائی کی جو سپیرٹ تھی اور انڈرسٹیننگ تھی اس میں چیزوں کو لیگل فریم ورک میں لانے کے لیے اور ایک پرسیجرل فریم ورک میں لانے کے لیے جو ہے جس کی بنیاد پر آئی جی صاحب آج بیان دیتے ہیں کہ ہم نے گواہوں کے بیانات لیے ہم نے ویڈیو فوٹیجز جو ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کو سیز کیا ہم نے مزید جو ہے جیو فینسنگ کیا اس کو آئی جی صاحب کے پاس کوئی ایسا قانونی اختیار نہیں ہے کہ بغیر ایف ای آر درج کیے اس تمام معاملے کو آگے بڑھائیں اور عدالت میں پروگرس رکھیں تو وہ ایف ای آر کا مقصد کسی کو سزا دلانا یا چارج کرنا جونسہ ہرگز نہیں ہے امران کی صرف مزید جونسہ ہے وہ سم نے لانے کے لیے چیزوں کو لیگل فریم ورک میں لا کے طریقے کار سے جونسہ ہے اس کو ڈسپوز اف کرانا ہے تو برائے مربانی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم بار بار آپ کو ریپیٹیڈلی کہہ رہے ہیں اس کی زندگی اس کی صحت اس کی سلامتی اس کی آنے والی زندگی اس کے فیملی کے لیے اس کے بچوں کے لیے اس کے والدین کے لیے اس معاشرے کے لیے سب کے لیے انتہائی ضروری ہے لوگ سنجیدہ نہیں ہیں رنجیدہ ہیں لوگ رو رہے ہیں اس کے والدین اس کی فیملی جونسہ ہے اس کو دیکھیں اور یہ امران ریاض خان کی طرف سے نہیں کہہ رہا دنیا میں پاکستان میں وہ مرد مجاہد جونسہ ہے وہ مجھے بتا دے کہ جو پیدا ہوئے جس کو اغواہ کر لیا ہو تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ ڈول بجائیں یا اس کے گھر والے جو ہیں وہ خوش ہوں یہ قدرتی عمل ہے کہ اگر کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا خاند اور کسی کا باپ جب خدا نہ خاصتہ جونسہ ہے اغواہ ہوگا تو ان کے گھر میں صفحہ ماتم ہوگا پاکستان میں تو ہم نے وہ لوگ جن پر چھوٹے چھوٹے کیسز بنتے ہیں ان کو بھی جونسہ ہے سیاست دانوں کو انچی انچی روتے دیکھا ہے مربانی کائنڈلی اپنا رول جو ان سے پلے کریں آپ کو اللہ تعالی نے انتہائی اچھی اور انتہائی بڑے عدے پر ان کو انتہائی بڑی جو ان سے عزت اور رتبے کی جگہ پہ دیا ہے ان کا اختیار ان کے وسائل لا محدود ہے عدالت کے آرڈر کا مسئلہ ہے برائے مربانی اپنا پرسنل جو ہے وہ انفلوئنس یوز کر کے اپنی عدالت اور آئین اور قانون کے فریم برگ کے اندر رہتے ہوئے عدالت کا حکم پر عمل درامت کرائیں اور عمران ریاض خان کو بازیاب کرانے میں اپنا ذاتی کردار ادا کریں سو یہاں پر ہم نے دیکھا سنا اور وکیل صاحب کہہ رہے ہیں عمران ریاض خان کے کہ ایسا کچھ چیز نے ابھی نکل کر آئی تھی کہ ایک نمبر ملا ہے یا کچھ ٹریسنگ ہوئی ہے نمبر کی جو افغانستان سے ہے مطلب بہکانے کے لیے کچھ سینس ایسے بنائے جاتے ہیں کہ آپ کو وہ نمبر ملتے ہیں جو آپ کے گردیش کے آپ کے کنٹری کے یا آپ کے آس پاس کے نہیں ہوتے ہیں وہ ریلیٹیڈ نہیں ہوتے ہیں اس سینسے کہیں اور کے نمبر یوز کیا جاتے ہیں تو بھائی کرائیب کر رہا ہے کوئی تو ایسے ہی ہوگا نا ان کا اتنا کونفیڈنٹ دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ہی ہو مطلب سرکولیشن جو ہے خبروں کا نیوز کا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں نکل کر سامنے آئیں ہیں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں جب یہ چیز سامنے آئی ہے یا پھر جھوٹی سائی لیکن اگر وہ افغانستان میں تو کیوں ہیں کس لیے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مطلب اتنا مشکل ہے کہ اس بندے کو ڈھونڈنا اتنا چھوٹا موڑا بندہ تو ہے نہیں اس کو غائب کیا گیا ہے وہ غائب ہے اس کو تو کہیں سے بھی نکال کر لی آئیں گے بھائی جب تحقیقات کی جاتی ہے جب سرچ آپریشن چلتا ہے تو ساری چیزیں ایک سے ایک چھوٹی سے چھوٹی سوئی کو بھی ڈھونڈا جاتا ہے وہاں پر اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ساری چیزیں کو وہ کہاں سے نکلا کس پر جا رہا تھا مطلب کس پلین میں جانے والا تھا ٹکٹ کیا تھے ان کے اور ان کو لے کر آیا بھی گیا چھوڑا گیا جہاں پر ان کو اریسٹ کیا گیا تھا جہاں چھوڑا گیا وہاں سے کہاں کہاں راستے جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کچھ تو کلو ملتا اتنی دن ہو گئے اب مجھے بہت زیادہ مطلب وہ لگنے لگائے کہ جلدی ملے بندہ اور جلدی سے پتا چلے اس کا کیونکہ وہ بندہ ہے اور میں یہ بھی سوال آپ سے بیچ میں کیا تھا کہ اگر وہ بندہ ڈر گیا تو تو وہ سین بنے گا کہ وہ ڈر گئے پھر سچ کون بولے گا ان کی طرح سچ کوئی بول پائے گا یا پھر وہ سچ بولنا چھوڑ دیں گے جس طریقے سے ویڈیوز بناتے ہیں وہ وہ چھوڑ دیں گے اگر تو کیا ہوگا آگیا آنے والے سین کیا ہوں گے میں یہ سوچ رہا ہوں ویجیولز ہیں آپ کے بھی اگر دماغ میں ایسا کچھ آ رہا ہے تو وہ کومنٹ سیکشن میں لکھتے ہوئے جانا لائک کرکا سبسکرائب کریئے آپ کو کیا لگتا ہے کب تک آئیں گے امران ریاض آئی ہوپ کے جلدی آئیں اور ہمیں دیکھنے کو ملیں صحیح سلامت اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی بائی سائنگ آف